اب جو میں عرص کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکل تو فتاوہ محمودیہ میں لکھا ہے وہ بھی پڑھ کر سناؤں گا کسی دن جلدی نمبر اٹھارہ باب اللباس میں لکھا ہے حاشیہ میں نیچے کہ جو کسی بزرگ کی نکل کرتا ہے رفتار گفتار کردار اور اس کا چلنا پھرنا اس کے لباس کی نکل تو دیکھنا وہ سنت کی نکل کر رہا ہے یہ ہو گیا ایک بات اب حضرت تھانوی رنطلالے کی بات عرض کرتا ہوں جو میرے سامنے فتوہ ہے یہ تقریباً سمجھیں کہ ایک دو تین چار پانچ چھے صفات کا ہے یہ فتوہ میرے سامنے جس میں ٹوپی کے بارے میں تفصیل ہے جس میں ایک ہی حدیث بات پڑھ کے سنا رہا ہوں وقت نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی پانچ کلی والی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا آگے شرط آخر میں لکھی بھی وہی پڑھ لیتا ہوں لیکن اس ٹوپی کو لازم سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ٹوپی پہننے کی سنت اس کے بغیر ادا نہیں ہوگی تو یہ شرعن درست نہیں یہ بہت نرم الفاظ استعمال کی ہے مفتی صاحب نے حضرت فرماتے تھے اگر ہم اس ٹوپی کو فرض واجب کا درجہ دے دیں اور کسی سے بات نہ کریں آنے نہ دیں ان کو اور ان کو کہیں یہ ٹوپی پہننے ہی ہوگی تو یہ بدت ہو جائے گی اور جس چیز کو شریعت نے فرض نہیں کیا اور اس پر زد کرنا اور دوسروں کو تن کرنا اور چھتانا فرمایا اور اگر توبہ نہیں کی تو بدت کا ٹھکانا پھر کیا ہے اللہ معاف فرما ہے سزا کتنی بڑی ہے کہ جس رب نے اس کو فرض نہیں کیا جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض واجب کا درجہ نہیں دیا ہمارے کتنے دوست نے کتنی ٹوپیاں پہنی دیا اکانوے سے حضرت والا کی حیات تک اور چھانوے سے آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ شیخ العرب والاجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد افتر صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہو زد کی ہو اور اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کوئی اشارہ دیا ہو تو میں یہ حضرت مجدد سے پہلے کیونکہ نکل کی بات آگئی حضرت والا نے فرمایا کہ اب آپ لوگوں کو اس خانقائی گول ٹوپی کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ کراچی کے بڑے تاجر خانقائی ٹوپی میں برطانیہ کے ایک مسجد میں داخل ہوئے ٹوپی دیکھتے ہی ایک شخص نے کہا کہ کیا آپ کراچی میں خانقائی گلشن اقبال سے تعلق رکھتے ہیں مسجد نبی مدینہ شریف میں ایک شخص کی گول ٹوپی دیکھی وہاں بھی لوگوں نے کہا کہ آپ کا تعلق بلشن اقبال کراچی سے کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں بلبل کے سر پر اتنا سا کچھ نکلا ہوتا ہے جو کچھ اللہ کے بلبل ہیں اللہ کے عاشق ہیں ہم اپنے بزرگوں کی نکل کرتے ہیں مگر اس کو واجب نہیں سمجھتے شریعت میں ہم دخل نہیں دیں گے ہم بہتر تو سمجھتے ہیں ہمارا محبوب لباس ہے کہ ہمارے بزرگوں کا لباس ہے محبوب کا لباس بھی محبوب ہوتا ہے تم اے نظر بازو تم اے نظر بازو سنیمہ دیکھ کر جب نکلتے ہو مٹکتے ہوئے فلم ایکٹریس کی طرح کمر پر آت رکھ کر ویسے ہی مٹکتے ہوئے کیوں نکلتے ہو تم فلم ایکٹریس فاشقوں کی نکل کرتے ہو اور یہود و نصارہ کی فلموں کی نکل کرتے ہو ہم لوگ اللہ کے عاشقوں کی نکل کرتے ہیں نکل باز تم بھی ہو نکل باز ہم بھی ہیں لیکن ہماری نقالی مبارک ہے کہ اللہ کے پیاروں کی نکل پر بھی فضل کی امید ہے اور تمہاری نکالی جہاں کا خسارہ ہے اگر توبہ نہیں کیا تو اب پہلے حضرت حانوی رہنطلالہ کے حضرت پڑھتے تھے لیکن کیونکہ جملے مل رہے تھے اس لئے میں نے پہلے حضرت والا رہنطلالہ کے ملفوظ پڑھا یہ جو ہے انفاس عیسیٰ حضرت مجدد کی کتاب ہے جس میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر پندرہ کا ملفوظ ہے جو اس فتوے کے اندر ہے جس کو چاہیے وہ فتوہ ہمارا جاری ہو گیا ہے آج ویب سائٹ پر جو ای میل نمبر تھے اور جو واتس اپ کے نمبر تھے سب جگہ بھیج دیا ہے اس کے علاوہ بھی کسی کو چاہیے دن میں آ کر اپنے واتس اپ یا جو بھی اس میں ڈلوا دیں کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے اس میں سارا احادث مبارک کا سارے اطوال لکھ کر آخر میں فتوے کے اندر یہ ملفوظ لکھا ہے کہ کوئی شخص اپنے شیخ یا استاذ کی نکل میں یا بزرگوں کا طریقہ سمجھ کر اس ٹوپی کو پہنتا ہے تو یہ اس کے لئے بہت بائے سے برکت ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی صیرت اور کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں گے تو فرمایا بزرگوں کا نمونہ بننے ہی میں دین کی حفاظت ہے یہ عزت تھانوی رینٹ لالے ہیں مجدد صدی میں یہ کہتا ہے حدیث باق کا مفہوم ہے اور دنیا کی عزت بھی ہے جب بزرگ سے محبت ہوتی ہے تو ان کی ہر عدا سے محبت ہوتی ہے اول اول یہ شخص بتکلف ان کی عداوں کو استیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سچ مچ مشابہ کر دیتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں سمجھنا عزت تھانوی رینٹ لالے کے فرما رہے ہیں کہ حتیٰ کہ بعض اوقات صورت و شکل اور چہرہ مہرہ بھی انہی کی طرح ہو جاتا ہے عزت کے خادم مدینہ چریف میں بیٹھے تھے تو اچانک ایک آدمی آکے لبکے بوڑے سے تھے اور انہوں نے کہا مجھے ایسا لگا کہ حضرت شیخ الحدیث مہا زکریہ صاحب رینٹ لالے بیٹھے ہیں حضرت کے خادم ذہری باتیں خوش ہوں گے کہا کہ اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے ظاہر کے ساتھ باطن بھی ان جیسا بنا دے دوسرے دن پھر مستد نبی میں ایک صاحب آئے اور آ کر نہیں بلکل کہا ماشاءاللہ تمہارا چہرہ حضرت شاب رینٹ لالے سے مل رہا ہے ان کو بھی انہوں نے یہی کہا تیسرا یا چوتھا دن تا ایک صاحب اور آئے کہ میں نے تمہیں دیکھا تمہیں قریب آیا ایسا لگا جیسے شیخ العرب والاجم عارف باللازر مولانا شاکی معمد اخدر صاحب رینٹ لالے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل کا کیا حال ہوگا کہ ایک ساتھ تین چار دن مسلسل ایسا ہوا اللہ تعالی کی رحمت سے اللہ ہمیں بھی بزرگوں کا درد دل میں سے ایک ذرہ عطا فرمائے اس لئے ہمیشہ اپنے بزرگوں کے نمونے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں رہو انہی کے طرس پر رہو اس سے ایک قدم نہ ہٹو اسی میں دین کی حفاظت اور دنیا کی عزت بھی ہے تمہاری گفتار رفتار نشست و برخواست چال ڈھال سب اپنے بزرگوں کے نمونے پر ہو اس کا پورا احتمام کرو ہمارے ہاتھ پر کتنے مسلمان ہیں ان کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اقتر صاحب رحمت اللہ علیہ جب ساؤت افریقہ تشریف لے گئے پہلی دفعہ تو پیٹوریا وہاں کا کیپیٹل ہے دارالخلافہ ہے وہاں میزبان ادریس ہاتھو رانے کے گھر جب حضرت اترے گاڑی سے پہلا پیر زمین پر رکھا تو عیسائی ملازم بھاگتا وہ آیا میرے مرشد تانی حضرت میر صاحب رینپلہ نے فرمایا کہ غور سے سننا اس نے یہ نہیں کا کلمہ پڑھا دو اس نے یہ نہیں کا مجھے مسلمان بنا دو اس نے یہ کہا کہ جس دین پر یہ ہے اس دین پر کرا دو ان کے سیٹھ صاحب ادریس میاں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی زبانیں ناٹال حضرت کو انگلیش بھی نہیں آتی ناٹال بھی نہیں آتی اردو آپ کو نہیں آتی اور آپ کو کیا معلوم یہ کس دین پر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے دین پر کرا دو مسلمان ہے کہ یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ سچے کا چہرہ ہے جھوٹے کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا اور مجھے ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہے اس کو کیا معلوم کہ حدیث واق ہے اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اس کو کیا معلوم کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا ہے ہمارا حال کیا ہے کفار جیسے کپڑے کفار جیسا ہیر سٹائل کفار جیسا کلین شیف کفار جیسا بیٹ ان جیسا بال مہندی مائوں سہرہ بندی نیٹ کیفے ننگی فلمیں فیسبوک اور یوٹیوب اور ٹیوٹر لڑکیوں سے بدماشیاں زنا کا چکر لڑکوں سے بدماشیاں ودفیلی کا چکر گانے اور ڈسکو اور کلبنگ اور کیا کیا حرکتیں یہ سب تو یہودوں نسالہ کر رہے ہیں ہندو بھی کر رہے ہیں دہریہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں اللہ محف فرمائے مرنے کے بعد وہ بھی نہیں کر سکتے مرنے کے بعد ہم بھی نہیں کر سکتے پھر کیا ہے معاملہ بھائی پورے دنیا کا جو ریسرچ والے ہیں افراد میرا ریسرچ سے واسطہ نہیں لیکن ان سے کہتا ہوں کہ پورے ورلڈ کی ریسرچ کر کے مجھے بتا دیں کسی ایک ہندو یعود و نصارہ نے ہماری نقل کر کے اعتقاف بیٹھیں داڑی رکھیے نماز پڑھیے روزہ رکھا ہے حج کیا ہے خاص بات حضرت والا کی یاد رکھنے کی ہے ہم ان جیسا بال ابھی سر منانے کی فیشن آ جائے سر منڈے بے ہوں گے ابھی برگر کٹ بال چل رہے ہیں اور دوبارہ فیشن آ جائے اس کو بدل دیں گے میری ماں بہن بہو بیٹیاں ہر چار مہینے کے بعد کپڑے بدل دیتی ہیں کہ اب جس لباس چاہیے اب ٹراؤزر چاہیے اب کمیز کو اوپر کرتے جاؤ تاکہ بے حیائی ختم ہوتی جائے حیاء ختم ہوتی جائے غیرت ختم ہوتی جائے اب اگر فیشن آ جائے پورے بڑے فراغ کا یا جو بھی بولتے ہیں کمیز کا سب وہ کمیز پہننا شروع کر دیں گی عورتیں اب اس کی وجہ کیا ہے آپ یہ سمجھیں ذرا اس کی وجہ ہے کرکٹر سے محبت اس کی وجہ ہے فلم سٹار سے محبت جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی نکل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر میری محبت ماباب سے زیادہ اولاد سے زیادہ سارے انسانوں سے اگر زیادہ محبت نہیں تو پھر اس کی ایمان کی کمزوری ہے اس کا ایمان پورا نہیں ہے مفہوم حدیث پاک کا آپ ہمارے غمی میں دیکھ لیں ہندووں کی نکلیں ہیں جنازہ اٹھاتے ہی کلمہ شہدت کہاں سے لیا ہے کلمہ شہدت کا نعرہ بھائی اور کیوں پڑھ رہا ہے بھائی بات کیا بتاؤ کہاں لکھا ہوئے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ ہوا تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعن کے وقت میں ہوا تھا ہندو جو رام رام کرتے ہیں اس کی نکل بیوہ کی شادی نہ کراؤ ہندووں کے اندر حالانکہ بیوہ کی شادی پہلے کرانی ہے مفتی آزم سے پوچھ لیں آپ بات خراب ہوگی ہماری بیزتی ہوگی چاہے بیوہ بیچاری بائیس سال کی ہو چاہے پچیس سال کی ہو حالانکہ اس کو شادی پہلے کرانی ہے اس میں خواتین بھی بیان سن رہی ہیں مختلف شہروں میں تو ایک شرم کی باتیں وہ میں نہیں بتا سکتا کہ وجہ کیا ہے بیوہ کی شادی کرانے کی سمجھ دار سمجھ جائے گا کہ وجہ کیا ہے اس کی شادی جلدی کرانے کی اشارہ دے سکتا ہوں کہ اس نے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس لئے اس کا زیادہ خیال رکھو وہ قواری کے لسٹ میں آتی ہے اللہ کے پاس بیوہ لیکن نہیں نکل پھر اسی طرح جو ہے وہ جناب ہلوے بانڈے چل رہے ہیں تیجہ ہو رہا ہے اکیس وہاں ہو رہا ہے چالیس وہاں ہو رہا ہے برسی ہو رہی ہے ذرا اس کو ختم کر کے ہم اپنے زندگیوں میں دکھائیں ذرا اتنے پیسے ہم مسجد بنا کر دکھائیں ایسے ایسے علاقے ہیں یا اسی ہزار ایک لاکے میں چھوٹی مسجد بن جاتی ہے مسجد ہے نہیں وہاں مندر ملیں گے آپ کو یہ نہیں ملے گا ایک علاقہ ہے تھرپار کر ہم آ رہے تھے ایک جگہ ہے ڈیپ لو تھرپار کر میں لیکستہ میں وہاں سے ہم بیان کر کے آ رہے تھے راستے میں ٹیلی فونیں آ رہی تھی کہ راستے میں ایک مدرسہ ہے وہاں رو گجائیں میں نے کہا اب ان کو بتاؤ میں آگے بیان کے لیے ہم کیسے پہنچیں گے پھر یہ چائے پانی مجھے پسند نہیں ہے چائے پانی وغیرہ مدرسے کا پیسہ ہے مدرسے میں رکھو ہمارے بزرگ کچھ کو پسند نہیں کرتے وہ یہ اصل میں ایسی جگہ مدرسہ ہے ایسی جگہ مسجد ہے جہاں چاہو طرف ہندو ہیں جس پہ رکنا ہی ہوگا اچھا میں نے کہا یہ معاملہ ہے تو رک جاتے ہیں لیکن شرط یہ کہ اندر نہیں آئیں گے سڑک پر ہی کہاں کیونکہ دوسری جگہ وعدہ کیا ہوا ہے وہاں جب گئے تو پتا چلا وہ ہندووں کا علاقہ ہے جہاں ہندووں کا میلہ ہوتا ہے اور آپ کو بتاؤں کہ مسجد اس وقت سی لیں مدرسہ سی لیں یہ بتاؤں اس وقت مدرسہ سی لیں مسجد سی لیں رکیبوں نے رپٹ لکھا یہ جا جا کرتھانے میں اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں کوئی ہندو ہو جائے کوئی عیسائی ہو جائے کوئی قادیانی ہو جائے کوئی دہریہ ہو جائے کوئی قانون نہیں کوئی مسلمان ہو جائے اوہو تباہی آگئی بھائی ہم الحمدللہ نہ سیاست میں بات کرتے ہیں نہ ملک کے قوانین میں بات کرتے ہیں ہمارا ایسے واسطہ ہی نہیں ہے ہمارا تو واسطہ ہے کہ ہم روکے اللہ سے دعائیں کریں کہ ہمارا خپڑا اُلٹ گیا ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی دہریہ ہو جائے کوئی مرتد ہو جائے اللہ فرما رہے ہیں یا ایو اللہ دین آمنوا من یرتد منکم عن دین ہی فسوف یعطی اللہ بقوم جو مرتد اسلام سے ہو گیا قادیہ نہیں ہو گیا انبیاء علیہ 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 کیے آبا کوئی ایسی رپورٹ سوالی بیدا نہیں ہوتا اور آپ جو موہ میں آئے بک رہے ہیں کیوں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم جب عمل نہیں کر رہے ہیں تو تاتاریوں والا معاملہ ہے کہ ایک تاتاری دھائی سو مسلمانوں کو رکتا تھا رک جاؤں میں تلوار بھول گیا ہوں ابھی تلوار لے کر آتا ہوں سب مسلمان رکے گئے ہیں وہ ایک ایک گردن اڑاتا جا رہا ہے تاتاری دھائی سو مسلمانوں کی گردن ایک تاتاری اڑاتا ہے کیوں گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی طاقت پر نظر نہیں رہتی عاملوں کی بدماشیوں پر نظر رہتی ہے چاہے وہ قبر پر لے جائیں چاہے سجدہ کرا دیں چاہے اپنے کو سجدہ کرا دیں اے سجدہ تھوڑی ہے تو میرے پیر چون رہے ہو تو میرے پیر کیوں چونے بھائی یہ سجدہ تھوڑی ہے ایسی عجیب عجیب حرکتیں اور بے وکوفی والی باتیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے حالانکہ آپ فیصلہ کر لو اگر کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ گفت دے تو اور سامنے کوئی کلرک یا کوئی اس کا چپڑاسی حدیعہ دے رہا ہے کس کا قدیعہ لیں گے چپڑاسی کا یا پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر کا بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیگ دینے والے پیارے رب کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیعہ دیا ہے مشکات شریف کی حدیث باقی ہے تینوں کل جو تین تین بار صبح و شام پڑھ لے گا جادو سے نظر سے حسد سے ہر شر سے کالے جادو سے اس کی حفاظت ہوگی اس کو چھوڑ کر ہم عاملوں کے پاس بیٹھے ہوئے کہ غیبی پہر تک گفار کی نقل اور حدیث پاک پوچھو حدیث پاک معلوم ہے کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا اس سے معاملہ ہوگا نہیں پوچھو حدیث پاک معلوم ہے کہ جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا نہیں پوچھو قرآن پاک میں کیا لکھا ہے فَتَّبِعُونِ يُحْبِدُكُمُ اللَّهِ میری اتباع کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے ذریعے فرمارے ہیں ابحی کے ذریعے میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے ہائر اسٹائیل کس کا چل رہا ہے آج کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے حدیث پاک کہ چاروں طرف برابر یا اس طرح یا کان کی لوہ تک اور بیس سال سے علماء فرمارے ہیں یہ بھی یورپ سے فیشن آگیا ہے لوگ چھٹیا بنا رہے ہیں بڑے بڑے بال عورتوں کی طرح رکھے ہوئے ہیں اس لئے ابھی یہ نکل نہیں کرو اب آپ اب اب ان دو چیزوں پر چلنا ہے کتنی بڑی تعداد میں ہماری سفید داڑی ہو گئی ہمیں پتا ہی نہیں یہ کہ بالوں کا طریقہ کیا ہے سنت کا ہمارے بال یہاں سے بڑے وہ برگر کٹ کی بات نہیں کر رہا میں یا پتا نہیں اس کا کوئی نیا نام آج کل آیا ہوا ہے لیکن بتا رہا ہوں کہ یہاں سے چھوٹے یہاں سے چھوٹے یہاں سے بڑے وہ برگر کٹ کو چھوڑ دو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ